فلک شیخ لینے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جلائے کا مہینہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو یہ جلائے کے جو کمنگ دو ہفتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستانی سیاست کو لے کر اس میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا اقدم سے الیکشن تو نہیں ہو جائیں گے یا کیا معاملات ہے میہ صاحب کی واپسی کے بارے میں بھی جانیں گے سورج گرینڈ کے والے سے بھی ان سے پوچھیں گے کون سے کیا معاملات ہیں کیا چٹ پٹا سے انہوں نے جا رہا ہے نوہ ہے سونیا السلام علیکم جی بسم اللہ بسم اللہ والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ سر جی یہ بتائیں جلائے کا مہینہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور جون کو الودہ کر رہے ہیں جون تک آپ کی پیشن گئی ہیں جتنی بھی تھی ٹھیک ہوئی جو بھی آپ نے پیشن گئی ہیں کی اب بتائیں جلائے کے معاملات کس طرح دیکھ رہے ہیں سر پہ آ گیا جلائے کیا چیزیں آپ دیکھیں گے اس میں دیکھو پہلی بات یہ کہ سر پہ آ گیا جلائے سے سمجھو کہ جلائے سے سورج بھی سر تھی آ گیا جا تاڑے بل بھی وڈے ہی آنے نہیں سر جی ناڑ رہے آگے وہاں پی سی بھی ہمیں گئی سے اور آپ سونیاں سورج پہنا ہے تھی اسی تھی چلاو کہ لوڈ شیڈنگ ہی تھی ملے گی کتے امریکہ بیٹھے ہو کتے بیٹھے ہو امریکہ والے تو امریکہ بیٹھ کے دیکھنے ہوں گے نا اچھا جی ٹھیک بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جلائے جو فرس جلائے اس میں نے یہ بات کی تھی نا کرک راشی میں سے منگل راشی نکلے گا اور سنگ راشی میں چلا جائے گا یہ بات یاد ہے سر جی کرک راشی سنگل راشی یہ کیا چیزیں ہیں سنگل نہیں سنگ 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 لیو ہوتا ہے کرک کینسر ہوتا ہے سمجھ لیو ہوتے جو منگل نکلے گا منگل مین مارس مارس اچھا اس کے نکلنے سے فائدے بڑے ہیں بینیفٹس بڑے ہیں اچھا کس کو ہیں عمران خان کو عداروں کو عمران خان کو اور دوسری بات میں نے ایک بات کی تھی کہ اے مینا کڑھ لو وہ کسی طریقے نہ سننے آ کیا تھا اور چیننج بھی کیا تھا کیا کیا تھا چیننج کہ خان جون سے تک گرفتار نہیں ہوندہ یہ آپ کی پیشن گوئی تھی لیکن جون ابھی سر چل رہا ہے کچھ لمحات جون کے باقی ہیں تو عید منان دینی اوور سیزنوں کی نہیں کیا رہے ہونا نو نہیں نہیں میں نے کہا کچھ دن باقی ہیں مطلب کچھ گھنٹے کہہ لیں لنگیا ٹیم اچھا اللہ تعالیٰ اچھا جون میں آپ نے کہا تھا نہیں ہے جولائے میں نظر آ رہے ہیں گرفتار ہوتے ہیں اب آ جاتی ہے جولائے میں نے ابھی تک وہ مذاکرات والی جو بات کی ہے مذاکرات 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 یہ بات یاد ہے جولائے میں بھی مذاکرات کی طرف ہے میرا مائنٹ اچھا نمبر ون نمبر ٹو تحریک استقام بند تو گئی اور صدر ان کے عبدالعلیم خان صاحب ہیں ایک بٹا باران کے مالک لیکن کمزور پیچھا کیا ہے کمزور پیچھا طریقے استقام بند ضرور گئی ہے لیکن ٹانگوں پہ مضبوط نہیں گو کہ انہوں نے موروسی سیاست کے لوگ اپنی جماعت میں ڈال بھی لی لیکن پھر مضبوط نہیں ادھر نواز شریف صاحب بھی مضبوط نہیں اور یہ بھی آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ دبائی میں بھی بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے بڑے بڑے نامی لوگ گئے اچھا وہ گئے کیوں ہیں کیا وجہ ہے جناب نواز شریف صاحب کا بھی شاید میں نے سنا ہے جناب بلاول بٹو صاحب بھی میں نے سنا ہے جناب آصف علی زرداری صاحب بھی سنے ہیں اور بھی کوئی اہم ہستیاں گئیں کیوں گئیں کمزور پیچھا اب یہ سوچ رہے ہیں کہ خان اگر مائنس بھی ہو تو سنوں کچھ نہیں ملدا حکومت سال ڈیٹھ سال تو وضع نہیں ہو چل سکتی تو ملک کو کون چلا رہا ہے بیوروکریٹس آپ کسی بھی سیاست دان کو کہیں آئیں سی ایس ایس کا اگزام دے دیں کوئی بات نہیں ہوگا جو بیوروکریٹسی ہے وہ سی ایس ایس کے اگزام دیکھ کے آتی نولیج ہوتا ہے مقابلے کا امتحان ہوتا ہے پورے پاکستان سے اس میں سے قابل بچے نکلتے ہیں شکر کرو آپ کی بیوروکریٹسی ہے نہیں تو آپ نے تو سیاست دان کو سارا کچھ ہی اول تو سارا کچھ ہی لے گئے اور کیا دین ہے رہا کیا کیا آپ کے بال رہے گئے گنجہ ہونا چاہیے اور تو کچھ نہیں رہے گئے آپ کے پاس مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آپس میں کوئی میٹنگ وغیرہ وہاں پر ہوئی ہے آپس میں مذاقرات کیا بات تو کر رہے ہیں مذاقرات ان کے آپس میں تو نہیں ہو رہے کیونکہ یہ سننے میں آیا تھا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے الگ ہوئی ہے پی ٹی ایم ٹوٹ پوٹ کا چھکار ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں میری مکمل ہوئی ہے میں نے کہا تھا پیپلز پارٹی نکل جائے گی نون سے پی ٹی ای اور پیپلز پارٹی کا الہاق ہوگا یہ آپ نے کہا ہے ٹی ایل پی کی بھی بات کی تھی ادھر نون اور تحریک استحقام کی بات کی تھی چیزیں وہی کھڑے ہیں وہ کر کے بھی ان کی ٹانگیں کام کی ہیں کامپیں ٹانگ ہیں سوری ہونے کیا جا رہا ہے جو وہ سوچ رہے ہیں نا تھے وہ نہیں ہونے جا رہا جو میں نے کہا تھا وہ ہونے جا رہا کیا کہا تھا نوجوانوں کے ہاتھ میں کی عادت ہوگی کس کے ہاتھ پہ اب آپ کہہ رہے تھے جناب بلاول بٹو صاحب وزیراعظم آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں سونے ہاں پیشنگوئی دے رہے ہیں تو کون آ رہا ہے پھر نوجوان کون ہے پھر مروسی سیاست کے لوگ نکالے ہیں ادھر نوجوان آئیں گے حالے وزیراعظم دیکھا نہیں ہو کتی تو جتے تیڑا مائنڈ چلا گیا ہے کہ بلاول بٹو صاحب وزیراعظم آ رہے ہیں کیا مریم نواز سہب آئیں گی نو نہیں ہوگا اب ہونا کیا ہے کہنے دیں نہیں دھائی دی سجید ماری دی کھبی اے ہو ہو گیا اس لئے سارے پہنچ گئے ہیں دبائی یہ میری اپنی اپنی اپینین کہ یہاں رہے تھے اسی پھا سکے ہیں پھسان دے چکرچ کسی انہوں پھسان دے چکرچ اسی پھا سکے ہیں تو واقعی وہ پھا سکے ہیں سر یہ جو سورج گرینڈ کے معاملات پچھلے دنوں گئے ہیں چاند گرینڈ بھی لگایا سورج گرینڈ بھی لگایا آپ کو کہہ لگتا ہے سیاروں کی اگر ہم بات کریں اسے ریلیٹ سیاست کو کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا آفٹر فیکٹ ہے یہ جو سیاست میں اسٹم چیزیں چل رہی ہیں خان صاحب کے ذائچے میں چیزیں چل رہی ہیں اس کو اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں یہ تو ہر سال لگتے ہیں کیا لیکن آفٹر فیکٹ تو آتے ہیں کچھ بھی نہیں اچھا ترکیہ میں کیا ہوا ہے کون آیا کون آیا ترکیہ میں بھی لیکشن ہو گئے ہیں یا نہیں لیکشن آیا ہے کون تیب بردگان صاحب آئے ہیں وہی آگئے کہ سورج صرف پاکستان سے نکل گئے سر وہ جو ہارے ہیں کیا پتا ہوں ان کے ستاروں پر فیکٹ ہو گیا اچھا ایک بڑا بارہ آیا ہے اتھے بھی ایک بڑا بارہ ہی آئے گا آج ایک گالرہ ہو رہی سی ہوں سب نظر لگ جاتی ہے میں انہوں نے نظر کھا گئی تو میں کیا وڈے وڈے سیاست دانہ انہوں نے لگ دی نہیں انہوں نے کاروبار ہوں جی چل دے انہوں نے سورج گرین لگ دے دس کہتے ہیں تب ہی تو خان صاحب کے مشکل وقت چل رہا نا میں کہہ سورج گرین سے چل رہا ہوں امران خان سیاست دان نہیں ہے وہ لیڈر ہے سنے سیاست دان لیڈر چی فرق ہوند ہے کی کہہ رہے ہیں لیڈر اور اس میں فرق ہوتا ہے آو اچھا یعنی آپ کی نظر میں ایک بٹا بارہ جو ہوگا وہ ہی آگیا آئے گا ایک بٹا بارہ ایک بٹا بارہ پہلے ایک نوڑ آیا ہے میں تو انہوں نے کہہ دی فائٹ ایک بٹا بارہ دیئے بلاول بٹو صاحب ایک بٹا بارہ شباز شریف صاحب ایک بٹا بارہ بیٹھے ہیں وزیراعظم شباز شریف صدر پاکستان بھی ہے ایک بٹا بارہ بیٹھے ہوئے ہیں عمر اطابندیال صاحب ایک بٹا بارہ بیٹھے ہوئے عوضے ہوندے آئے کہ میں آ جانگے تو سر آپ کہہ رہے ہیں نوجوان نظر آ رہے ہیں نوجوان کون ہے مروسی سیاستے جیڑے کینڈیٹ کڑھے نوجوان فٹ کرنے نو وزیر وزور نہیں بنانے پالی بینی سیکٹریز نہیں بنانے تو سر اب مجھے یہ بتائیں کہ اب جولائے کا مہینہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کون سا مین سیاستدان عمران خان کو چھوڑ کے جانے والا ہے نظر تو آ رہا ہے ایک سو چونتی کیا سی سنیا جو تو عمران خان ہے ٹکٹا مڈیاں سی میرے کو لسٹ آئی سی ہے میں کیا سنیا دیوچھتے ایک سو چونتی بندے جا رہے ہیں تو ہنتے کر سو ایک سو پانچے ہوئی گئے اور چلے جانے ایک سو چونتی دیجٹ تیسی پورا کرانا ہے نا پیشن کو ہی مکمل ہوئی چل تو سر اس میں کوئی مین بندہ نظر آ رہا ہے اور جو ان کو چھوڑ کے جائے گا دیکھو پیٹا اس پہ دو تین باتیں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ سوال کر نہیں رہے مجھے ہی خود بنانا پڑے گا سوال میں ایک چاننا چاہتا ہوں نظر یہ آ رہا ہے میں بتاتا ہوں میں نام لے لیتا ہوں پرویز اللہی صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کس کے کامپے کوئی ٹانگے گی میں تو سوال آپ سے کر رہا ہوں کروں نا سدھا سدھا دیکھو مائنس عمران کی طرف آپ جائیں گے تو آپ نے پھر کسی کو تو بنانا ہے نا ہیڈ کہ نگران سیٹ اپ میں وزیراعظم صاحب کون ہو سکتے ہیں سونے ہاں تین نام ذہن میں رکھنا فرسٹ پہ موسن بیگ صاحب سیکنڈ پہ مشاہید حسین صاحب اور تھٹ پہ اتنے کوئی نمبر نہیں ہے ان کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں نجم سیٹی صاحب لیکن پاورفل جو دو اوپر کے نیم بڑے ہیں موسن بیگ صاحب اور سیکنڈ مشاہید حسین صاحب میں نے کہا تھا جیسے جیسے نام میرے پاس آتے جائیں گے میں کلک کروں گا کون ہے یہ دو پاورفل نیم ہیں اوپر کے دو نمبر چلیں ناظرین آپ نے دیکھا ام اے شداد صاحب کی یہ پریڈکشنز ہیں یہ آپ نوٹ کرنے جولائے کا مہینہ انہوں نے بتایا ہے کہ جی کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اندر سر جولائے کا مہینہ امن اور سکون سے ہی نکلے گا نہیں حل چل تو ہے الیکشن کریں بڑی حل چل بڑا پنڈ ڈاؤن بہت ہوگا باقی ناظرین دیکھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے تو بھی فیصلہ لا کوئی پتا ہے یہ جسٹ ایک کلکلویشن ہے اور پریڈکشن ام اے شداد صاحب کی اور سیاسی اس میں تجزیہ بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اویل ہو جائے پتا لگ جائے سر آپ کی اجازت سے کچھ سوالات ہیں میں چاہوں گا وہ میں لے لوں جی جی سر میرا نام سیف الاسلیم ہے 24 نومبر 1961 کیا میں کینیڈا جا سکوں اور کامیاب ہوں گا بلکل جائیں انشاءاللہ کامیابی کامیابی ہوگی اسلام علیکم میرا نام ان کا نام ہے انیلا اشرف کیا میں بھی ایک بٹا بارہ کی ہوں اور باہر جاؤں گی بلکل ایک بٹا بارہ ہی ہے اور کوشش کریں مار جانے کی بھائی پہلے بھی دو بار سوال پوچھا اسلام علیکم جی بلکل ایک بٹا یارہ کے خانے کا مالک ہوں یہ آپ جواب نہیں دیتے میں کیسا ہوتا ہے اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں نام کیا ہے ان کا نام ہے نام انہوں نے نہیں لکھا نام نہیں ہے گیرہ اچھا خانہ ہے بہت کامیاب خانہ ہے کامیاب خانہ ہے سر یہ پتا کیسے لگتا ہے بٹا اس لئے کامکار ہے لوگ کا دے سوال دے جواب دے تھوڑا نالیج بتا دیے گا اچھا نام فراز احمد مدر کا نام ہے نادی اختر فادر کا نام عجاز احمد ڈیٹو برتہ نومبر اکیس دو ہزار سر کیا میں فیوچر میں انگلینڈ جا سکتا ہوں تھوڑا فیوچر کے بارے میں بتا دے جانے کی کوشش کرو تو دو سال بعد تو جاؤ گا انشاءاللہ جواد عزیز احمد مدر کا نام ہے رہانہ کوسر ڈیٹو برتہ آٹھ جنوری نائنٹی نائنٹی تری فرنانشنل حالات کب بہتر ہوں گے میرے اگلے سال سے انشاءاللہ اگلے سال سے انشاءاللہ سر بہت سے لوگ سلام دعا کر رہے ہیں عید مبارک بہت سے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں خیر مبارک خیر مبارک آپ کو بھی مبارک میرا نام شاہد اقبال ہے دس دس نائنٹی نائنٹی فور ڈیٹو برتہ میرے بارے میں تھوڑا سب تا دیں میرا ذائچہ کیا ماں کا نام نزیرہ بی بی ہے دو ڈھائی سال بعد انشاءاللہ بہت رہی ہے دو ڈھائی سال انشاءاللہ بہت رہی ہے میری بیٹی کا نام ملائکہ ہے اس کی ڈیٹو برتہ ایک چار دو ہزار اکیس اس کی سٹیڈی کے بارے میں پوچھنا ہے وہ سی اے کرنا چاہتی ہے کیا ہو جائے گی فیوچر میں کوئی ملے گی جوب ایک چار دو ہزار اکیس ڈیٹو برت دو ہزار اکیس اکیس لکھاو ہے انہوں نے یہ دو سال کا بچہ ہے یہ چار ایک دو ہزار بیس ہے یہ کیا لکھاو ہے آپ نے ڈیٹو برتہ غلط ہے میں رہا خیال ہے تم سوال ایسی کرتے رہے تو دماغ کا استعمال سیر وہ استعمال کی ہے میں نے تو وہ دو ہزار بیس ہے چلو آگے چلیں جی دو ہزار بیس کو سی اے کروارے سی اے کروارے آپ ڈیٹو برتہ تھیں کہ آپ نے غلط رکھی ہے ڈیٹو برت دوبارہ لکھیں ثانیہ شاہد ڈیٹو برت ہے اٹھائیس یارہ دو ہزار ایک مدر کا نام ہے افرا میرا نام کیسا ہے اور میں کون سے خانے کی مالک ہوں ایک بٹا بارہ ہی ہے اور کامیاب ہے باہر جائیں گی باہر جائیں گی میرا نام محمد ازان ہے ڈیٹو برت ہے تیرہ مئے نینٹی نینٹی نائن کاروبار نوکری کے بارے میں سر بتائیں ملک سے باہر جا سکتا ہوں بہت ترقی کرے گا جا مرضی جا ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ہے احتضاز ایسن سیونٹی سیونٹ نائنٹی پلس کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کی ڈیٹو برت میں نے بھی یہ کہا تھا نائنٹی پلس انہوں نے لکھا ہے احمد نائنٹی ٹو تھری کے ہیں ٹھیک ہے جی باقی سر سیونٹی پلس میں کہا اور سیاست دار میں آپ تو بیریسٹر ہے اسلام علیکم میرا نام روائدہ منظور ہے ڈیٹو برت ہے اٹھائی ساٹھ نائنٹی نائنٹی ون رات کے دو بچ کے دس منٹ مدر کا نام ہے محبوب نیسہ کوششن ہے فیوچر اور شادی کے بارے میں بتا دیں یہ دونوں سال بڑے اچھے دونوں سال چل رہے ہیں نام مصرد زارہ والدہ کا نام سعیدہ رشیدہ بیغم تاریخ پدائش آٹھ سپتمبر نائنٹی سکسٹی ون ریسک اور کرد سے نجات کے لیے سر کچھ بتا دیں گینا فیروضہ پہ نے رنگ فنگر میں میں نے بھی پوچھا تھا مجھے بھی بتا دیں اسامہ احسن مدر کا نام فرزانہ کوش سر ڈیٹو بر 29 2009 گھر کب تک بن جائے گا فیوچر کیسا رہے گا انہیں 2009 جی پیدا ہے سوال کر رہے ہیں بچور اگے جلی آر 2009 میں پیدا ہوا بچے ہیں تھوڑا ٹائم گزرے گا اب تب بھی اچھو کیسن کی طرف توجہ دیں آپ ٹھیک ہے پڑھیں جب جتنی اچھی اچھو کیسن لوگ اتنی اچھے پیسہ اکم ہوگا سر ہی سوالات آج کی اچھی بات آج کی اچھی بات یہی ہے کہ جو فریجوں میں گوش رکھے ہیں میرے بھائی رشتہ داروں کو دے دو گریبوں کو دے دو گیسٹرو بھی چال رہا ہے یہ تو ہمیں دے دو نہیں نہیں تو بھی اپنے فریجوں کاٹ ہوئے آج یہی بس اچھی بات ناظرین آپ نے میرے شہداد صاحب کی کلکولیشن دیکھی دیکھتے ہیں سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے جولائے میں اور جو جو جیسا جیسا ہوتا رہے گا انشاءاللہ آپ کو فردن فردن اپ ڈیٹ ہم شہداد صاحب سے لے کے بجلی کے بیلے سے بھی بچو گے گوشن کالوں گے دو چار کلوں رکھیا ہے تو اسے پورے مینے دے بجلی والدے ہوگے بی زار پنجیزار بلا جائے گا بانٹ دو بانٹ دو بانٹنے سے ملتا ہے بلکل بہت اچھی بات ہے باقی ناظرین جس کو گوشت چاہیے وہ شہداد صاحب اس کے نمبر پر رابطہ کرے شہداد صاحب آپ لوگوں کو گوشت بانٹیں گے جو اپنے فریج میں رکھا ہوئے اسی تے سونیا بزاروں خرید کے کھاتا ہے آج بھی آج بھی عیدے صرف پہلے دن ہی میں جانا سی گوشت کوئی ارزا باقلے دن ختم ہوئے میں کہاں کوئی بیور میں سے کچھ چاہے جسے کمنٹ میں تین چکر تو آپ نے لگایا تھے ساتھ لے کا بھی دے دیں نال لذا بھی دے دیں ایسا یہ بلکہ آج بھی میں شوپر لہا ہوں نہیں چلو خیرہ ہو گیا باقی ناظرین آپ نے کلپولیشن دیکھی ہے امجزاد صاحب کی آپ کو کیسا لگا پروگرام فیڈ بیک ضرور دیں اور اپنے سوالات کے جوابات جو لینا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں دیں ہم آپ کو لائف یہاں پر جواب دیں گے ناظرین ہمیشہ سے کہتا ہوں پھر کہوں گا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک کرتا ہے باقی ڈسکلیبر آپ کے سامنے اس پر بھی آپ نظر رکھا کریں اور یہی کہوں گا چاہتے جاتے کہ عید گزری ہے عید کے ساتھ اپنی جو اناہ ہیں جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں آپس میں رشتداروں کے ساتھ وہ ختم کر دیں پیار محبت سے سب کے ساتھ رہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ رمیش عزاد صاحب کو دین جازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کلکولیشن اور پریڈکشن کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پائندہ باد